آسکھ مفتی تارک مسعود جیسے چھوری ہے چھوری بنانا جائز ہے اگر کوئی لوہار چھوری تیز بھی کر کے دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے اب بعض لوگوں چھوری سے لوگوں کا گلہ کاٹتے ہیں بعض اس سے ٹیمارٹر اور روپیاس کاٹتے ہیں تو وہ چھوری کا قصور نہیں ہے نہ چھوری بنانے والے کا قصور ہے یہ قصور اس آدمی کا ہے جو اپنے عمل سے اپنے اختیار سے اس کو غلط استعمال کر رہا ہے تو اس لیے ایلی ڈی یا جو اسٹرائب کی جتنی چیزیں ہیں جائز استعمال بھی ہے لہذا ایلی ڈی بنانا بھی جائز ہے اس کو بیچنا بھی جائز ہے کیونکہ جو ایلی ڈی خرید کے لے کے جائے گا وہ اس کو اگر گناہ میں استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا درد سر ہے جیسے انگور بیچنا جائز ہے انگور اگانا بھی جائز ہے اب انگور سے اگر کوئی شراب بناتا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈیک ہے اب اگر کوئی مفتی یہ فتوہ دے کہ چونکہ انگور سے شراب بہت بنتی ہے اور بہت لوگ پیگٹھونے جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں لہذا انگور اگانا ہی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ بالکل فقاحت اور فراست کے خلاف ہوگا تو فقاہ دین کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں انہوں نے یہ تقسیم کی ہے کہ وہ آلات جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہو ہی نہیں سکتے ان آلات کا بنانا بیچنا تو جائز نہیں ہے اور وہ آلات جو گناہ اور جائز کام دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں ان کا بنانا اور بیچنا جائز ہے اور کچھ آلات تو ایسے ہیں جو گناہ میں بھی اور نیکی میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو لیڈی کا جو استعمال ہے نا اس زمانے میں وہ گناہ میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ساست نیکی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لئے اس کا بنانا تو بطریقہ علاوہ جائز ہوگا البتہ یہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ میں لیڈی بنا کر جس کو یا خرید کے جس کو بیچ رہا ہوں آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ یہ حرام ہی استعمال کرے گا حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بیچنا پھر بھی جائز ہے صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ میں استعمال کرے گا لیکن آپ کے مشورے بھی تھوڑی کرے گا یہ تو خود کرے گا تو یہ اس کا اپنا ہیڈک ہے جبکہ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں جو قرآن میں آتا ہے نا گناہ میں تعاون نہ کرو اس کے زمن میں یہ چیز بھی داخل ہے اس کے مفہوم میں کہ اگر آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ یہ گناہ کے علاوہ کسی چیز میں استعمال نہیں کرے گا تو پھر بیچنا جائز نہیں ہے تو فقہ حنفی میں فتوہ اس میں صاحبین کے قول پر ہے وجہ اس کی ہے تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو لیکن اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ LED بیچنے جس کو آپ بیچ رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ سو فیصد گناہ میں استعمال کرے گا یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ میں بھی کرے گا تو نیکی میں بھی کرے گا یا جائز کاموں میں بھی کرے گا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا زیادہ استعمال ہی غلط ہوگا یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا پہلے سے اور نہ آپ کو پتہ چلانے کی ضرورت ہے اور اگر پتہ چل بھی جائے تو بعض بزنس اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر پھیل چکے ہیں کہ اس میں گنجائش کے پہلو کو بھی ترجی دی جا سکتی ہے کیونکہ اس طرح سے لوگوں پہ کاروبار کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس میں امام انیفہ کے قول پر بھی اس زمانے میں ہم نے بڑے ہی علماء سے سنا ہے کہ فتوہ دینے کی گنجائش ہے کہ اگر آپ کو یقین بھی ہے کہ وہ گناہ میں استعمال کرے گا بہتر تو یہ ہے کہ پھر اس کو نہ دیں آپ لیکن اگر دے دی تو آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ جو آپ نے اس نیت سے نہیں دی ہے کہ یہ گناہ میں استعمال کرے اگر آپ کی نیت ہی ہے کہ میں اسی لیے اس کو بیچ رہا ہوں تاکہ یہ گناہ میں استعمال ہو پھر بہرحال سب کے نزدیک حرام ہے اور پھر اس سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہوگی تو اس لیے میرا خیال ہے مسلمان کی یہ نیت نہیں ہوتی تو خلاصہ یہی نکلا کہ نورملی یا عام حالات میں LED بنانا یا ٹیلیویجن بنا کے بیچنا اس کی شرن اجازت ہے البتہ جہاں آپ کو سو فیصد یقین ہو کہ یہ گناہ میں ہی استعمال ہوگا تو وہاں احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے شخص کو نہ بیچا جائے اگر آپ کے لیے بچنا ممکن ہو